آج جو آرمی چیف کا سٹیٹمنٹ ہے اس سے دو تین چیزوں کی نشاندہی ہوتی ہے ایک تو عمران خان کے لیے کوئی نرمی نہیں ہے فور دی ٹائم بینگ وہ جیل میں ہی رہیں گے پچھلے مہینے دو مہینے سے جو بیانیاں بن رہا تھا کہ کوئی انگیزمنٹ ہو رہی ہے بیک چینل پر کچھ کام چل رہی ہے ہم تو کہتے تھے کہ اچھا ہے کچھ تلخی میں کمی آئے تناؤں میں کمی آئے پاکستان آگے چلنا شروع ہو لیکن آج سرخ لکیر والا معاملہ بلکہ کلیر کٹ سامنے نظر آ رہا ہے کہ وہ ایک رہنما جو اس کے پیچھے تھا اس کو سزا دیں سزا ہوگی تو سزا تو اس کو ملے گی ابھی وہ اندر ہی ہے لیکن بہتری والا راستہ نکلا ہے تو ابھی بھی پاکستان کا مفاد اسی میں ہے دوسری چیز جو کلیرلی نظر آ رہی ہے کہ پی ٹی جو پاکستان تحریک کے انصاف ہے اس کے اوپر سختی بھی اور ہوگی اور پی ٹی آئی کے اندر سپلٹ جو ہے پہلے ہی موجود ہیں کوئی چار گروپ ہیں جو چاروں ایک دوسرے کو ایک الزام دیتے ہیں ایک دوسرے کو کہتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ سے ملا ہوا ہے وہ اس کو جواب میں کہتا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ سے ملا ہوا ہے کلیرلی ہے کوئی اس میں ڈھکی چوپی نہیں ہے پوری پارٹی کو پتا ہے کہ کون کون کس کس پر الزام لگاتا ہے اور کون کون آپس میں پھٹا ہوا ہے اس کی ایک ریفلیکشن ہمیں شیر افضل مروت اور عمر عیوب کے بیانات سے نظر آتی دونوں بیان دکھاتا ہوتا ہے عمران خان سے میرا ملنا انتہائی ضروری تھا اور جیل سوپرڈنڈ کے تعاون سے شبلی فراز اور عمر عیوب نے میری یہ ملاقات نہیں ہونے دی ہے یہ بیوکت کر رہے تھے مجھے اور انہوں نے کیا لہذا میں بطور احتجاج ان لوگوں کے ساتھ کام کرنے سے انکار کرتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت میں نے اٹھایا جس وقت یہ مردہ گوڑا بن چکا تھا عمران خان صاحب نے حکم جاری کیا ہے کہ شیر افضل مروت صاحب کو کور کمیٹی سے اور پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی سے فیل فور علیدہ کیا جائے اور شیر افضل مروت صاحب کو فیل فور ایک شو کاؤز نوٹس دیا جائے اور ان سے ان کی جواب تلبی امیجرٹی لی جائے اور پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی اس چیز کا فیصلہ کرے شیر افضل مروت صاحب کے خلاف کیا دسپلری ایکشن لیا جائے شویف صاحب جماعت تو پہلے ہی نومائی کے بعد اس کے ساتھ جو کچھ ہونا تھا ہو چکا ہے لیکن اب آپ کی جو انٹرنل ڈوینز ہیں نا وہ اتنی بڑی ہو گئی ہیں کہ وہ مجھے نہیں لگتا کہ آپ لوگ زیادہ دیر جو ابھی باقی کے ہیں کٹھے چلیں گے نہیں سر ایسی بات نہیں ہے میں بتائیں مجھے نائنٹھ میں کے بعد بڑے بڑے ترمخان ہوا کرتے تھے جن کے بغیر یہ تصور ہی نہیں تھا کہ پارٹی چلے گی میں نام لیتا ہوں پرویز خٹک صاحب پانچ ہزار ووٹ لے کے ہمارے ایک لڑکے سے آر گئے اسی طرح جہانگیر ترین صاحب جو لوگ کو بلاتے تھے آئیں جی میں اپنی پوری زندگی کے سیاست ختم کر رہا ہوں بلاخر آٹھ فر وی کو اپنی سیاست ختم کر کے ساری زندگی کے لیے جا کر گھر میں بیٹھ گئے ابھی کیا صورتحال ہے جو آپ کی ٹاپ ٹیئر ہے وہ آپس میں بلکل پھٹے ہوئے ہیں اکٹھے نہیں ہیں یہ ریفلیکشن ہے ٹی وی پر دکھائی نائٹھ سنگل پرسن سوائے ایک بندے کے کیون بندہ مروت صاحب کا اور وہ بھی آپ کے سامنے آیا دیکھیں ندیم صاحب میں ایک بات ہوں میرا اپنے کسی بھی بھائی کے ساتھ ذاتی اختلاف ہو سکتا ہے جب ہم ایک پارٹی میں بیٹھے ہیں ہم ایک ڈسپلین کے پابند ہو گئے ہیں میرا ذاتی اختلاف تو ایک لیمیٹڈ شیر افضل مروت کے ساتھ مسئلہ کیا ہوئے پارٹی کو دیکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک ہی مسئلہ جی وہ باقی کہتے ہیں یہ شیر افضل مروت ملا ہوئے اسٹیبلشمنٹ سے شیر افضل مروت کہتا ہے یہ ملے ہوئے اسٹیبلشمنٹ سے یہ لڑائی ہے اور یہ ایک گروپ نہیں ہے میں دوبارہ کہہ رہا ہوں چار گروپ ہیں دیکھیں ان ڈسپلین تو کسی صورت قابل قبول نہیں ہے نا جب آپ پارٹی کو چلاتے ہیں ایک شخص ایک لیڈرشپ پہ اتراز بھی کرتا ہے وہ پارٹی کا عہدہ بھی کلیم کرنا چاہتا ہے اور پارٹی عہدہ نہ ملنے کی صورت میں وہ یہ کہتا ہے کہ میں ان کے ساتھ بیٹھے کو تیار نہیں ہے دیکھیں فیصلے کس نے کرنا ہے عمران خان نے کرنا ہے نا ہمارا پارٹی لیڈر عمران خان ہے درار نہیں نمبر ون نی 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 سر ایک منٹی نمبر ٹو ہمارے پالیسی ریسیجنز کرتے ہیں یا پریٹیکل کمیٹی یا کور کمیٹی پریٹیکل کمیٹی کا حصہ تھا سنے نا تھے نا میں وہی بات کر رہا ہوں نا آج عمران خان سے ملنے کے بعد پریس کانفرنس کی ہے اور ان کو اختیار دیا ہے عمران خان نے کہ آپ ڈسپلن کو مینٹین کریں اور ان کو شوکان کی جاری کریں دیکھیں پارٹی کو جمہوری طریقہ سر چلانے ہیں ابھی ٹاپ ٹیئر ہے اس کے اندر بہت کلیر کٹ درادیں موجود ہیں ایک دوسرے کی ایک سپنس نہیں ہے قبولیت نہیں ہے انہیں ایک وہ اس کو انگلی اٹھا رہا ہے وہ اس کو انگلی اٹھا رہا ہے یہ ریالٹی میں ایسا ہے یہ کوئی فکشن نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ ساروں سے ملتے ہیں تو یہ باتیں چھپی رہتی نہیں ہیں یہ جماعت اکٹھے نہیں چلے گی یہ بڑی واضح بات ہے اور دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ یہ جماعت جو ہے یہ مارے آدمی کی جماعت نہیں ہے یہاں پہ پھر بات آگے یہ شویب بھائی بھی ہمارے بھائی ہیں ان کے لئے بھی جب یہ پلٹیکل سٹرگل کریں گے ان میں گسیں گے جو یہ ہوتے ہیں پرانے دس دس دو دو تین تین جنریشن سے جو پارلمنٹ میں آ رہے ہوتے ہیں ان کے بیچ میں جب بھی کوئی نیا ورکر کوئی نیا بلاڈ یا کوئی ایسی چیز آتی ہے کوئی وقالت کے عدے پہ کام جماع کے اپنے زور بازو پہ آگے آتا ہے اس کو ہمیشہ یہ ہوتا ہے جب وہ ووکل بھی ہوتا ہے بولنے والا بھی ہوتا ہے لوگوں سے انسیکیور بھی ہو جاتے ہیں اب بات تو یہ ہے آپ نے بات تو صحیح کی ہے ادھر بھی وہ بھی رابطے میں وہ بھی رابطے میں وہ کہہ رہا ہے وہ اکیلا ہو گیا جنہوں اس کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوا ابھی دو تین اور بھی اسی طرح کے ہیں ایک دوسری کی طرف انگلیاں اٹھانے ہیں میں تو میں نے آپ کو مسائل دیئے صرف سامنے نہیں آیا ابھی جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے ایکشل سٹرگل کیا جنہوں نے ماریں کھائی ہیں یہ باقی لوگ ہیں جنہوں نے الیکشن لڑنی مجھے یہ بتائیں ان کو الیکشن لڑنے کی جن کو اجازت مل گئی کافی زیادہ جن کو اجازت مل گئی وہ کس طرح اجازت مل گئی کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں سے تو کوئی چکہ چلایا بہتا جب پھی ڈالی ہوئی تھی جب پھی ڈالی ہوئی تھی وہ جب پھی ہیں نو مئی کو بھی کنڈیم کریں نو مئی کو کنڈیم تو کرتی ہے پارٹی نو مئی کو یہ نہیں کہتے ہو کہ ہم نے کیا ہے پھر اب یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہم نے تو کہا تھا جوڈیشل کمیشن بنا لو راجل صاحب آپ کی گورنمنٹ ہے نا آج آپ بنا لیں ہم تعاون کریں گے آئیں ڈیٹرمر کریں نا ہم تو یہ کہہ رہے ہیں میری طور پر یہ رائے ہے کہ جوڈیشلی کو فوری طور پر جو بھی کرنا ہے ملٹری کوٹس یہ وہ ایک سال ہو گیا ڈیٹر سال ہو گیا لوگ بیٹھے میں سزائیں نہیں آپ نے چیف صاحب کا بیان نہیں پڑھا سپریم کوٹ کے کہے کہ اوپر جن کے ساتھ نرمی کرنی تھی کر دی ختم بیس بندے جو چھوڑنا نے چھوڑ دیا اب سپریم کوٹ کو وہ فیصلہ ہونا چاہیے وہ باقی ہے سیب جا سی بندے یا ایک سو تین بندے جتے ہیں ابھی والی پی ٹی کٹھے چلے گی دیکھیں یہ تو کٹھے پہلے دن سے نہیں تھے ہم بھولتا تھا ہم کہتا تھا نہیں ہم united ہیں دیکھیں اس پارٹی یہ پارٹی بڑی ڈیفرنٹ پارٹی ہے ہم تو اس پارٹی کے اندر سیاسی پیدا ہم اس پارٹی کے اندر ہوا ہے یہ پارٹی کار ہے اس پارٹی کے اندر رول مارڈر یا لیڈر یا جو بھی تھے وہ تو عمران خان صاحب وہ جھنڈا بھی ہوئی ہیں وہ پارٹی نہیں ہوئی ابھی ہوئی تھی اس پارٹی کو اناڑی تھے ہمارے جیسے لوگ جن کی باپ دادوں نے سیاست نہیں کی تھی وہ آگے بڑے تھے اناڑی تھے کھلاڑی نہیں تھے پہلے اس پارٹی کو توڑا کھلاڑی ہوں نے جو یہاں تک لے کے پھر اس کے بعد یہ وکیلوں کی پارٹی تو نہیں تھی وکیلوں کا بڑا اترام ہے شیب صاحب کے بھی بڑی حضرت کرتا ہوں لیکن ان کی تو یہ پارٹی نہیں تھی ٹھیک ہے ان کا کیا سٹرگل ہے ہم چوزہ چوزہ پتہ پتہ ساتھ زلیل و خوار ہوئے اس پارٹی کے اندار مورالی ایموشنلی فانانچلی پیسہ بھی ہم نے لگایا خون بھی لگایا لڑیاں بھی لیں ہمارے باپ کی دشمنی ہمارا کسی نے نون لیگ نے پیپلز پارٹی نے ہم ایک مقصد کے ایک فوکس ایک پلان ایک نئے پاکستان پارٹی کا بھی کیا بنے گا کچھ نہیں میں نے اوقع تھا یہ ایمکیوم کی طرح ایمکیوم لندن کی طرح یا ایمکیوم پاکستان کی طرح یہ ایک جیسے باقی پارٹیوں کو حالوے شرنگوں کو چھوٹی چھوٹی علاقی پارٹی بن گئی ہیں اور ان سب کا اقتدار ان کا بھی یہی ہے اور سب سے بہت چیز اس پوری پیرامیٹر کے اندر آپ ایک چیز کو نہیں دیکھ رہے جہاں تک آمی چیف صاحب نے جو بیانات دیئے ہیں وہاں ہم کہہ رہے ہیں سپیسیفک ہے نو مئی ہے وہ تو ہے لیکن اس کے ساتھ ایک میسیجنگ ان کی بڑی کلیریٹی سے باقی جگہوں پہ بھی چلی گئی اس پر انہیں ڈیریکٹلی انڈیریکٹلی بریکٹ میں بتا دیئے سیدھا پاکستان چلے گا پاکستان پروگریسیو برائے گا پروڈکٹیو برائے گا سب چیزیں ٹھیک رہے گی یہاں کسی نے ہیرو گیری دکھائی کسی نے بھی پولیٹیکل پارٹیز اور اثروائز تن دیئے جائیں گے تن دیئے جائیں گے یہ تن دیئے کا پتہ نہیں ہے ہم چلا سکتے ہیں جی غیر پالی مانی تو ان کا چلا دے ہیں چونکہ اس کے اندر ایک مسئلہ ہے آج کے بیان کے اندر انہوں نے کہہ جو سپریم کورڈ نے کہا تھا چھوڑنے کے لیے وہ ہم نے چھوڑ دیا جن کو چھوڑنا تھا باقی کو نہیں چھوڑ دیا یہ میسے ہی سپریم کورڈ کے لیے ہو گیا عمران خان فیلال ایک رہنوا ایک رہنوا ہے وہ تو پھر عمران خان ہے وہ اندر ہی رہے گا دوسرا بندہ ہو گیا پھر وہ دیجٹل ٹیرریزم والے وہ تیسری ہو گیا ساری پارٹی آ جائیں گی تو پھر تو آپ نے پاکستان کو اب سر ہمارا پرابلم یہ آگیا ان کی پارٹیگز ان کی پارٹیگز ان کی پارٹیگز میری پارٹیگز اب اس سے زیادہ امپورٹن پرابلم آگئی ہے یا ایشو ہے جو ہونا چاہیے وہ پاکستان آگیا ہے پہلے بھی پاکستان نہیں تھا پہلے پاکستان کھیل دیتے ہیں اب پاکستان کے اندر اب جو ایشوز اور کرائیسز کھڑے ہیں ان کو ریزول کرو دنڈا جہاں زیادہ استعمال ہونا وہ مسائل ہوتے ہیں میں آپ کو ایک بات بار بار کہہ رہا ہوں سر میں آپ کو ایک بات دنڈے کے بغیر مسائل آل کرنے تھے میں نے گزارش کینا آپ سے کہ دنڈا بانسری بجانے کے لیے پچیس کروڑ کی عوام مخالب بھی نہیں فوج کے نا جوڈی شریک ہے بڑی کلائرٹی رکھے پچیس کروڑ کو آپ ایڈنٹیفائی نہ کریں ہر پارٹی کے جھتوں سے آپ نے بڑی کلائرٹی رکھ دیئے کہ یہ دنڈا جو قوم نے دیا ہے یہ ان کے جتے کے لیے نہیں نہیں ان کے جتے کے لیے میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں کہ سر وہ بانسری بجانے کے لیے دشمن کو جب آپ ٹھیک کرنے کے لیے ہم بچانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں قربانیوں دیتے ہیں آپ کا کام ہے کہ وہ دنڈا اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کے ایمبڈ کے اندر دشمنی کرا ہے پاکستان مجھے آپ سے اختلاف ہے آپ کہہ سکتے ہیں لیکن مجھے آپ سے اختلاف ہے ایک امپورٹنٹ چیز یہاں کہنی ضروری ہے پھر اپنی گفتگو آگے چلاتے رہیں گے گندم کا اتنا شدید مسئلہ ہے اس وقت کہ پنجاب کے پاس گوڈ آنس نہیں ہیں مزید گندم رکھنے کے لیے ساڑھے تین ملین ٹنز گندم 3.6 ملین ٹنز گندم امپورٹ کر لی گئی ہے ایک ملین ٹنز چاہیے تھی ایک ارب ڈالر کا درے میں بادلہ بھی برباد کر دیا کرپشن ہوئی ہے اس کے اندر کچھ لوگوں کے ہیڈز مسٹ رول لیکن وہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ کام پاکستان میں ہوگا ہوا نہیں ہے اس میں کچھ سو ملین ٹالر تو لوگوں کی جیبوں میں گیا ہے اس کرپشن میں 1.3 ملین ٹنز ایسی گندم یہ ہے جس میں کیڑا لگا ہو تو اٹلیس جو گوڈ آنس ان کی گندم کسی نے نہ خریدی تو اگلے سال یہ جو چھوٹا کاشکار ہے تین پانچ چھے کڑوالا وہ گندم کاشک کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگا تو گوڈ آنس میں جتنی گندم پڑی ہے وہ بی آئی ایس پی کا ڈائٹا نکال کے بینظیر انکم سپورٹ والا ان ساروں کو فری میں تقسیم کر دیں کوئی دعائی دے گا نہیں تو سو رب روپے کی گندم کو کیڑے کھا جائیں گے کوئی کچھ نہیں بننے والا پہلے ایک چیز ہے ایک تو یہ کہ جہاں تک گندم کی بات آپ کر رہے ہیں بڑا چھا آپ نے بات کی ہے لیکن بزیدار بات یہ ہے کہ بائیس دن سے پہلے گندم کا جہاز آ نہیں سکتا پاکستان میں یہ واحد اس بار روح ہے کہ آٹھ دن میں جہاز پوڑ پہ لگے ہوئے تھے آٹھوے دن شروع کہ جہاز آئے نمبر ایک نمبر ایک جہاز بہری جہاز دو سال پہلے گیا ہوئے سری لنکا most likely اور وہاں اس کا پرزا شریفہ خراب ہو گیا اس پہ لاکھوں ڈالر کے ڈیمری چڑ گئے ہیں وہ جہاز کا نہ کسی میڈیا نے اٹھایا ہے نہ وہ جہاز دانے ہوئے آپ سے کھڑے سری لنکا دو سوا دو سال سے بس دو سال سے دو چار ملین ڈالر کی پھکی پڑ گیا گیا اتنے کا جہاز نہیں ہو اس کو لانے والا کوئی نہیں ہے اس میں لاکھوں ڈالر کا ڈیمری چڑ گیا ہے جہاز سے زیادہ تو وہاں بھی گرانجا صاحب گندم بڑی کوکلی بات کروں میں پہلے ان کی ایک بات کا جواب دے دیتا پھر آپ آگے ایک منٹ وہ دے دیں گے خطر ہائی ٹائم ختم ہوگی دیکھیں یہ ایکشل بات ہے کہ لوگ باتیں کر رہے ہیں بات پہنچانے کو عشق کر رہے ہیں یہ آج میرے ساتھ بات کسی نے کی کسانوں میں سے کہ یہ بات ہو رہی ہے کہ جی ساری گندم کسان کی اٹھا لی گئی ہے اور وہ گندم جو ہے اب ڈیلر کے پاس پڑی ہوئی ہے میں آپ کو بی 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 بتا رہا ہوں ایکشلی ایکشلی جنون سیونٹی سے ایٹی پرسنٹ کسان جو ہے بی بی گندم لے کے بیٹھا اور جو آپ کی ہے نا جو آپ نے فارمولا دیا یہ بیسٹ ہے کیونکہ جو بینزر انکم سپورٹ پرو آئیم فری میں دے دیں ان کے پیٹ بھریں گے آپ کو دوائی دے دیں اور جو گندی ہے وہ اس کو سائیڈ لائن غریبوں کو دے دیں وہی آپ نے سکیم چلانی وہی آپ نے بیگ بی آئیس پی کا جو کا آٹا پروگرام سی ایم صاحبہ نے کیا تھا آپ نے بڑا اچھا ایڈیا دیا ہے لیٹس میک دائی آئیڈیا میں آپ سے درخواست کروں گا کہ یہ یہ بڑا زبادہ سائیڈیا ہے میں بھی سی ایم صاحبہ کو سمیت ان سب لوگوں کے خلاف اتصاب ہونا چاہیے اور کڑا اتصاب ہونا چاہیے ان کے خلاف مقدمات بننے چاہیے اور آپ کو یاد ہے حنیف عباسی نے جب یہ کہا کہ تم نے پیسے کھائے ہیں میں قسم اٹھاتا ہوں آگے سے جب آپ یہ نہیں دیتا کہ میں نے نہیں کھائے آگے سے کہتا ہے میں تمہارا فارم فارٹی سیون کی تم پیداوار ہو اگر میں نے تمہیں اس کٹا چٹا تم نے بات کی تو تمہارا موں دکھانے کے قابل نہیں رہو گے اس کا مطلب ہے دو چور آپ اس میں گفتگو کریں گے تو وہ ایک دوسرے کو صرف چوری کا تانہ دیں گے اور کچھ نہیں کریں گے میں وادہ صاحب کی بات کو صرف آگے بڑھاتے ہوئے مجھے نہیں سمجھ آتی ٹھیک ہے پارلیمنٹیرین زیادہ کرپٹ ہوں گے لیکن کیا وہ جو دس پرسنٹ میں ہیں جن ایم کیو ایم اور پیپس پارٹی والوں نے ان کو ووٹ دیئے ہیں ان کو انہوں نے ایگزیمٹ کیا ہے کہ نہیں کیا وہ انہوں نے شامل کر لیے دس پرسنٹ انہوں نے ان کو ووٹ دیئے ہیں میں نے یہی بات کیا ہے اس سے آگے میں چلو آپ لوگوں اس ہی کہوں آپ لوگوں دوری پالیسی ہوتی ہے آگے چلنے کے نا آپ نے ان کو ایگزیمٹ کر دیا نا عمران خان اس وز فیڈریشن کی علامت ہے فیلحال محسن نانجا شویف شاہین دونوں دس پیصد میں شامل ہیں اور یہ تو خود دس پیصد کا حصہ ہے اس لیے میں نے نوے پیصد بھی جب بات کی میں فوراً سوچنا شروع ہو گیا شکر ہے میں نے یہ زملی میں نے میں تو پچاسی میں گیا تھا اس لیے ایک بات سے نظیم بھائی موسیل چین ورنجا صاحب شوائب شہرنے کے لیے اور فیصل روڈا صاحب آپ سب کا بہت شکریہ آج کے لیے اتنے اجازت دیجئے اللہ حافظ